موسیقی آن لائن کریئٹر چینل کو دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم دعا ہے کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈیم کسی بھی ملک کا کسی بھی قوم کا ترقی کا ایک انتہائی اہم جزو ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں ڈیم بنانے کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں گیا اور اگر کسی نے غلطی سے ڈیم بنانے کا نام لے بھی لیا تو پاکستان میں ایک انڈین لابی بیٹی ہوئی ہے جو اسی ٹائم پہ ڈنڈورا اور ڈول پیٹنے میں لگ جاتی ہے کہ یہاں پہ ڈیم نہ بنایا جائے یہ ہمیں نقصان دیتے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے یہ ہی ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو دوستو جانتے ہیں ڈیم میں بجلی کیسے بنتی دوستو آپ نے اکثر سپل ویز کا نام تو سنا ہی ہوگا سپل ویز ڈیم میں موجود پانی کو کنٹرول کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہم نے پانی زیادہ رکھنا ہے تو سپل ویز بند کر دیتے ہیں جس سے پانی زیادہ سیف ہو رہتا ہے سپل ویز پانی کو کنٹرول کرنے کے کام آتا ہے جب بھی ہمیں ڈیم میں پانی زیادہ درکار ہو تو سپل ویز بند کر دیتے ہیں اور پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے دوستو جیسی ہی پانی جمع ہوتا ہے تو اس کو ایک مخصوص پائپ سے گزارا جاتا ہے کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سپل ویز سے جب پانی کلتا ہے تو یہیں سی بجلی بنتی ہے لیکن ایسا بلکل ہی نہیں ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جمع کر کے ایک مخصوص سطح پہ پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد ایک گیٹ کولا جاتا ہے وہاں سے پانی گزارا جاتا ہے اور پانی کو آگے ٹربائن میں گزارا جاتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پانی پائپ میں آ رہا ہے یہ پانی پائپ میں ہوتے ہوئے ٹربائن تک آتا ہے یہاں پہ فین موجود ہوتے ہیں پانی کی پریشہ سے یہ فین چلتا ہے اور ایسے بجلی بنتی ہے دوستو پاکستان میں آپ اکثر ڈیموں پہ جاتے ہوں گے اکثر ڈیموں پہ آپ گئے بھی ہوں گے آپ جب بھی کسی ڈیم میں جائیں تو آپ کی سکرین پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے جس میں ایک پائپ پہ مارک کیا گیا ہے جس ڈیم میں آپ کو یہ پائپ نظر آئے سمجھو یہاں پہ بجلی بنتی ہے پاکستان میں بجلی والے ڈیم بھی ہیں اور سادے ڈیم بھی ہیں عام ڈیم میں صرف پانی اکٹک کیا جاتا ہے جیسے کہ راول پنڈی اسلام آباد میں موجود راول ڈیم ہے جس کا مقصد صرف اور صرف وہاں کے لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی مہیا کرنا ہی ہے جبکہ وارسک تربیلا اور منگلا یہ ڈیم بجلی بناتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کافی انفرمیشن بھی ملی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولئے گا اور آپ کے اپنے چینل آن لائن کریٹر کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے گا اجازت دعاوں میں ریاد رکھئے گا اللہ حافظ